پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اسلام علیکم میرا نام برگیٹی ڈاکٹرز بیر ہے اور میں پروفیسر آف ای این ٹی ہوں میں اس فیلڈ میں تیس سال سے زیادہ کا تجربہ رکھتا ہوں اور الحمدللہ میرے پاس اس کی تین فیلوشپس ہیں جو کہ فیلو آف روائل کالیج اف سرچنز گلاسکو فیلو آف کالیج اف فیزیشنز اف سرچنز پاکستان اینڈ فیلو آف انٹرنیشنل کالیج اف سرچنز اس قلابہ میرے پاس مختلف ممالک میں کام کرنے کا تجربہ ہے ہم آپ کے لیے این ٹی کے شعبے میں ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ بیسیکلی آپ کی اگاہی کے لیے ہے اور ہم آپ کو گاہے بگاہے این ٹی کی جو بیماری ہیں اس کے متعلق شارٹ ویڈیوز میں اور بہت سادہ اور عام فہم زبان میں آپ کو ہم بتائیں گے تاکہ آپ کو ان بیماریوں کے بارے میں ادراک ہو سکے اور آپ اپنے بیماری اور اس کی آپریشن خاص طور پر اس کے لیے خود فیصلہ کر سکیں میں آج آپ کے ساتھ جو بات کرنا جا رہا ہوں خاص طور پر وہ ایک بہت کامن پرابلم ہے جو کہ ناک کی ہڈی کے بارے میں ہے تو ناک کی ہڈی کا ٹیڑا ہونا آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کامن پرابلم ہے ہم لوگ اس کو اپنی زبان میں ڈی این ایس بولتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے ڈیفلیکٹڈ نیزل سیپٹم تو آئی اے ساب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیفلیکٹڈ نیزل سیپٹم ہے کیا تو دیکھئے یہ آپ یہ نوز کی طرف دیکھئے تو نوز کے یہ جو دو ناوسٹریلز ہیں اس کے اندر آپ دو سمال فنگرز ایسے ڈالیں تو آپ کو درمیان میں ایک پارٹیشن سی جو فیل ہوگی اس کو ہم نا کی ہڈی کہتے ہیں اب دیکھئے جو نا کی ہڈی جو ہے یہ بلکل سینٹر میں بھی ہو سکتی ہے اور تھوڑی سی رائٹ لیفٹ بھی ہو سکتی ہے اور جب یہ زیادہ ڈیفلیکٹڈ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کچھ سیمٹمز جو ہیں یا تکالیف جو ہے مریض وہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈی این ایس جو ہے اس کے ساتھ آپ کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے دیکھئے اس میں جو سب سے بڑا مین سیمٹم ہے جو ڈی این ایس کا جو مین سیمٹم ہے وہ ناک کا بند ہونا ہے دیکھئے اگر ناکی ہے ڈی سیرف کو مڑی ہوئی ہے تو یہ آپ کی ناوستل جو ہے یہ بند ہو جائے گی اس طرف کو مڑی ہوتی یہ بند ہو جائے گی بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ ایک کچھ اندر کے فنانونا کے وجہ سے دوسری طرف بھی تھوڑی سی ابسٹرکشن جو ہے وہ دوسری طرف بھی آنے ہی لگ جاتی ہے یعنی اگر ہم اس کے مین سیمٹم کی بات کریں تو وہ نیزل ابسٹرکشن ہے یعنی کہ وہ ہے ناک کا بند ہونا تو اس کے ساتھ جو اور سیمٹمز پیدا ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو اگر مثلا ڈیفلیکشن اس طرف ہے تو آپ کو اس کی طرف کا سائنسائٹس بھی ہو سکتا ہے سائنس کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے اور جب یہ ناک یہاں سے بند ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ریشہ جو ہے وہ پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے گلے میں جو ریشہ ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے جو اس کو ہم پوسٹنزل رسچارج کہتے ہیں اور باز بات ہی ہوتا ہے کہ آپ کو صرف لیٹنے میں اور لیتے بگر جو پرابلم ہوتی ہے مثلا یہ اگر آپ کی ڈیفلیکشن اس طرف ہے تو یہ سائیڈ تو آپ کی بند ہے ہی اور اگر آپ اس کروٹ پر لیٹیں گے تو جب دونوں سائیڈیں بند ہو جائیں گی تو آپ بہت زیادہ اس وقت انکمفٹیبل محسوس کریں گے اور آپ فیل کریں گے کہ مجھے موں کھول کے سانس لینا پڑا ہے اور جب آپ موں کھول کے سانس لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے گلے کی بیماریاں یعنی آپ کا موں ڈرائی ہونے لگ جاتا ہے آپ کو بار بار اٹھ کے پانی پینا پڑتا ہے اور آپ انکفٹیبل ہوتے ہیں سونے میں بھی یہ پرابلم پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی کبھار اس کے ساتھ ہیڈیک بھی اور کبھی کبھی یہاں سے خون بھی آنے لگتا ہے یہ اس کے بہت کم سمٹمز ہیں تو مین پرابلم اگر ہم اس کی بات کریں تو مین پرابلم اس کا ناک کا بند ہونا ہے اور یہ یہ نہیں ہوتا یہ ناک کی سائٹ بندی رہتی ہے اور آئیے اب ہم اس کی ریٹریٹمنٹ کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اس کا جو علاج ہے اس کا علاج آپریشن کے ذریعے ہے اور اس میں اگر آپ آپریشن نہیں کرائیں گے یا ناک کے کتروں وغیرہ کے ذریعے جائیں گے تو آپ الٹی مسئیبت میں پس جائیں گے کیونکہ نہ صرف یہ بیماری ہوگی بلکہ آپ کو کتروں کی اڈکشن بھی ہو جائے گے اس کے آپریشن کو جب ہم اس کو کریکشن کرتے ہیں جی تو اس کے آپریشن کا نام سیپٹوپلاسٹی ہوتا ہے اور اس میں ہم ناک کی ہڈی کو اندر سے سیدھا کر جاتے ہیں اور یہ آپریشن جو ہے بہت اچھے ریزلٹ دیتا ہے اور اس کے وجہ سے آپ کا ناک جو ہے بہت پیٹنٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی کوالٹی آف لائف جو ہے بہت بہتر ہو جاتی ہے میں دوبارہ سے کہوں گا کہ اس میں قطروں پر انحصار مات کیجئے اگر آپ قطروں پر انحصار کرتے ہیں تو آپ ایک الٹا قطروں کی اڈکشن کا شکار ہو جائیں گے تو یہ اس کے بارے میں مختصرا ہم نے آپ کو بتانا تھا اور اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو باقی بیماریوں کے بارے میں تھوڑا بہت چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں عام فہم زبان میں آپ کو بتاتے رہیں گے فیل وقت اتنا ہی پھر ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک اور بیماری کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور آپ کو تفصیل سے بتائیں گے آپ اگر اس بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ اس پلیٹ فارم جو کہ فیلحال میں All Atax کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں تو آپ اس کے طرح بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان کے ڈاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی Ola Doc اپ ڈاونلوڈ کریں Ola Doc ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے